شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہائی ترہم والا ہے السلام علیکم عزیز دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں آپ لوگوں کے ایک بڑے اڈوانٹیج کے بارے میں اور امید کرتے ہیں یہ آپ لوگوں کو بڑا اڈوانٹیج مل بھی سکتے ہیں اگر آپ یہ والا کام کرتے ہیں حکومت یہ چاہتی ہے کہ ہم آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں اور آپ لوگوں کو امداد دیں تو اب حکومت نے آپ لوگوں کے لیے ایک ایسا دوہزار تیس کا پورٹل بنا دیا ہے جس میں آپ احساس راشن چیک خود کر سکتے ہیں احساس راشن پر آپ لوگوں کو کتنی سبسڈی مل رہی ہے یہ آپ خود چیک کر سکیں گے آپ کا نام مجود ہے یا نہیں یہ آپ چیک کر سکیں گے اپلائی کرنے کا جو طریقے کار ہے وہ آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے گا اس کے علاوہ حکومت نے سات ہزار اور پچیس ہزار کا جو پورٹل بنایا ہے جس کو اپ ڈیٹ کیا ہے اس کا طریقے کار بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں حکومت نے جو نیا کورٹ جاری کیا ہے اس کے بارے میں بھی اتھینٹک اور درست معلومات آپ لوگوں تک مہچاتے ہیں اور امید کرتے ہیں یہ معلومات آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوگی حکومت یہ چاہتی ہے کہ ہم نے آپ لوگوں کے لیے اچھے اقدامات کرنے ہیں آپ لوگوں کو یہاں پر امداد فوری طور پر فراہم کرنی ہے اس وقت سازیہ مری جو کہ بینصیف انکم سپورٹ پروگرام کو ہینڈل کر رہی ہے ان کی جانب سے آپ لوگوں کو امداد دی جا رہی ہے اور دوسری طرف عمران خان کی ہدایت پر سانیہ نشتر صاحبہ جو کہ ایک سینیٹر بھی ہے اور ایک نیک خاتون ہے جن کی بدولت آپ لوگوں کو احساس پروگرام میں بہت زیادہ امداد ملی آپ لوگوں کو بارہ ہزار ملے چودہ ہزار ملے بچوں کو تعلیمی وضائق ملے اور اس کے علاوہ خواتین کے لیے کافی سارے نئے پروگرام لائے گئے تو اب سانیہ نشتر صاحبہ احساس کا ایک نیا پروگرام شروع کر چکی ہے جس میں آپ لوگوں کو راشن پر سبسڑی دی جا رہی ہے حکومت یہ با خوبی جانتی ہے کہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے لوگ دو وقت کے جو خانہ ہے اس کے لیے مشکل سے گزر رہے ہیں تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے عمران خان کی ہدایت پر احساس راشن پروگرام کا آگاز کیا گیا اس سے پہلے بھی حکومت نے احساس راشن پروگرام کا آگاز کیا گیا تھا لیکن لوگ اس کے بارے میں زیادہ آگاہی نہیں رکھتے تھے جس کی وجہ سے ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا لیکن آج میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ احساس پورٹل حکومت نے بنا دیا ہے یہ آپ لوگوں کی سہولت کے لیے بنایا ہے تاکہ آپ گھر بیٹھیں اپنے پیسے بھی چیک کر سکیں اپنا راشن بھی چیک کر سکیں کہ راشن پر آپ لوگوں کو کتنی سبسڈی دی جا رہی ہے اور اس کے لیے آپ ایک ون ٹو تھری پر میسیج بھیجتے ہیں وہاں سے بھی آپ کی ریجسٹریشن ہو جاتی ہے اس کے علاوہ آپ گوگل میں جائیں اور یہاں پر ٹائپ کریں احساس راشن پورٹل آپ کے سامنے یہ والا جو راشن پورٹل ہے یہ آگیا حکومت نے دو حصے بنائے ہیں ایک حصہ حکومت نے آپ لوگوں کی ریجسٹریشن کی سہولت دی ہے اور دوسرے حصے میں آپ لوگوں کا نام چیک کرنے کی سہولت دی ہے دونوں سہولتیں آپ لوگوں کو ایک ساتھ مل رہی ہے سب سے پہلے تو آپ یہ کریں گے کہ آپ یہاں پر اپنا نام چیک کریں گے اگر آپ نے پہلے اپلائی کر رکھا ہے ایک ون ٹو تھری پر میسیج بھیج رکھا ہے اگر یہاں پر آپ کا نام مجود ہے تو آپ کو او ٹی پی مل جائے گا جو کہ ایٹ ون ٹو تھری سے ملے گا اگر آپ کا نام مجود نہیں ہے تو پھر آپ لوگوں کے پاس اوپر والا اپشن مجود ہے یہاں پر آپ اس فارم میں کومیشن آفتی کارڈ نمبر اپنا نمبر لکھیں گے اور سینڈ کر دیں گے ایک منٹ کے اندر آپ لوگوں کی ریجسٹریشن ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ نے سات ہزار اور پچیس ہزار کے پروگرام میں پیمٹ چیک کرنی ہے تو یہ میں آپ کو سکرین پر دکھا دیتا ہوں ایٹ ون سیون ون آپ نے یہاں پر لکھنا ہے گوگل میں اور بی آئی ایس پی پورٹل لکھنا ہے آپ کے سامنے یہ والا پورٹل آ جائے گا اب یہ جو پورٹل آیا ہے اس پر آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے کون سے ایسے خاندان ہے جن کو آہل کیا گیا ہے اور کون سے ایسے خاندان ہے جن کو یہاں پر آہل نہیں کیا گیا یہاں پر آپ لوگوں کو مکمل لسٹ حکومت کی جانب سے پروائیڈ کر دی جاتی ہے موسیقی